اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک نام میں سفاسٹیئر اس کا چوتھا باب ہمارے سامنے ہے شارٹ کوسٹن محوظ طلب کی تعریف کیجئے بعض اشیاء کی طلب برائے راست نہیں ہوتی بلکہ بعض دیگر اشیاء کی طلب کی وجہ سے انہیں طلب کہا جاتا ہے یعنی ان کی طلب بعض دوسری شارٹ کی طلب سے اخذ کی جاتی ہے یعنی کوئی ایک چیز خرید نہیں جاتی ہے تو پھر دوسری بھی خرید دی جاتی ہے مثال کے طور پر ایک شخص مکان کی طلب کرے تو اس کی تعمیر کے لیے سیمٹ، اینٹے، لکڑی وغیرہ طلب کی جائے گی لہٰذا ان چیزوں کی طلب محوظ طلب کہلائے گی سوال دو آگیا عامدنی لچہ کیا ہوتی ہے جب کسی شیئر کی طلب میں تبدیلی، عامدنی میں تبدیلی کی وجہ سے رونما ہو یعنی عامدنی میں اضافہ سے طلب میں اضافہ ہو اور عامدنی میں کمی کی وجہ سے طلب میں کمی ہو واقع ہو تو طلب میں اس تبدیلی کو طلب کی عامدنی لچک کا نام دیا جاتا ہے قسط نمبر آگیا تین طلب کے پھیلاؤ اور سکڑنے میں کیا فرق ہے جب کسی شیئر کی قیمت کام ہوتی ہے تو اس کی طلب بڑھ جاتی ہے جس سے طلب کا پھیلاؤ کہا جاتا ہے اور قیمت کے زیادہ ہونے پر طلب کام ہو جاتی ہے اسی طلب کا سکڑنا کہا جاتا ہے قسط نمبر چار آگیا طلب کی متقاط لچک یہ بہت بار آیا ہے یہاں پہ دیکھیں یہ بھی بہت بار آیا ہے یہ لازمی یاد کریں سوال بلکل کافیوں پر لکھ کے نوٹس بنائیں جب کسی ایک شیئر کی قیمت میں کمی بیشی کے نظر کسی دوسری شیئر کی طلب میں تبدیل دیا جائے جبکہ دوسری شیئر کی اپنی قیمت جونکی تون رہے اسے طلب کی متقاط لچک کا نام دیا جاتا ہے یہ میں مثال دیتا ہوں کہ کوئی خاص قسم کی بوتل ہے پیپسی ہو گئی اس طرح کی اس کی قیمت میں کم ہی آ جائے لیکن دوسری شیئر مثلا ڈیو وہ بندے اسی طرح پیتے رہے اس میں تبدیل لینا آئے تو یہ مثال آپ لکھ سکتے ہیں اس کو طلب کی متقاط لچک کہتے ہیں کوئسٹن نمبر 5 قانون طلب سے کیا مراد ہے باقی حالات بس دستور رہے جب کسی شیئر کی قیمت کام ہوتی ہے تو اس کی طلب زیادہ ہو جاتی ہے یعنی آپ کے پاس جو ہے مثال دیتا ہوں کہ کیلے ہیں یہ زیادہ سستے ہو گئے ان کی قیمت زیادہ سستی ہو گئے تو وہ طلب بھی زیادہ ہو جائے گی لوگ زیادہ زیادہ خریدنا شروع کر رہے گئے اور جب کسی شیئر کی قیمت زیادہ ہوتی ہے مثلا کیلوں کی قیمت اس دفعہ رمضان میں دوہزار بیس میں قیمت چل رہی ہے دو سو روپیہ درجین ہمارے علاقے میں تو اس کی طلب بھی کام ہو گئی ہے پانچ سوال کافی ہے آسانی سے یاد کریں نوٹس بنائیں بار بار لکھیں میں ضرور بتا دوں کہ سب سے بہترین طریقے آپ لکھیں جتنا زیادہ لکھو گے سپیڈ لکھنے کی بڑھے گی آپ کی اتنی رائٹنگ اچھی ہوگی ساتھ ساتھ یاد بھی ہوگا لکھنے کے اتنے فیدہ ہیں کہ میں یہاں پہ آپ کو بتاؤں تو گھنٹہ گزر جائے تو یہاں تک آپ یہی سمجھ لیں کہ لکھنا نعمت ہے چلی ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں